غازی وہ ہوتا ہے جو جس نے اس ملک اور اسلام کے لیے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگ لڑی ہو اور وہ شہادت کے رتبے میں فائز نہیں ہوتا ہے وہ زندہ واپس آتا ہے تو وہ غازی کہلاتا ہے چونکہ ہماری وابستگی ایک ایسے ادارے سے ہے جہاں پہ شہادت حاصل کرنا اپنے لیے ہم سعادت سمجھتے ہیں اور ہمارے والدین بھی اس کو سعادت سمجھتے ہیں چونکہ ایسی ہی قربانیوں سے وجود آیا ہے ایک ملک کے اندر اگر اس طرح کی فضاء ہو اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک ہمیں ملا ہو یہاں پہ ہم ان چیزوں میں بٹھ کے رہے ہیں کون کیا ہے تو یہ ملک آگے بٹھ نہیں سکتا ہے آج یہ کوئی ہم فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ کون کس نے صحیح کیا اور کس نے غلط کیا اور کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اس کے لیے ہم نہیں آئے تھے بس ایک امن کا پیغام لے کے ہم کاجی صاحب کے پاس بھی گئے اور اسی طرح یہاں پہ انجمنہ حسینیہ میں صدر صاحب امامیہ میں صدر صاحب کے پاس بھی ہم آئے کہ جس طرح انسان زندہ تب کہلاتا ہے جسم کے اندر سے اگر روح نکل جائے تو وہ مردہ کہلاتا ہے اسی طرح پاکستان اور بالکصوص گلگت پلدستان کے اندر سے امن کو ہم مائنس کریں گے تو یہ بھی ایک ایسا ہی ڈانچہ ہوگا اب اس کے لیے ہم گزارش کرنے آئے تھے چونکہ ایک امید کی کرن ان صاحبان میں نظر آ رہی تھی ہم نے اپنی گزارش کی کہ یہ ملک آسانی سے ہمیں نہیں ملا ہے ان قربانیوں کی بدولت ہمیں آسل ہوا ہے تو اس میں جان اور روح رکھنے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں تو اللہ کے فضل سے قاضی صاحب نے بھی اور محترم صدر صاحب نے بھی بہت ہی اپنے نیک خواہشات کا ظاہر کیا اور اپنی کوشش کا وعدہ کیا اور اس میں ساتھ دینے کا مکمل جو ہے وہ آدھ کیا ہے اس لیے میرے تمام جو گلد بلدستان کے باسی ہیں سب سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے جو ایک پھلتا فلتا گلد بلدستان ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہاں امن نہایت ہی ضروری ہے جس طرح میں نے کہا ہے انسان زندہ تب کہلاتا ہے اس کے اندر روح ہو تو اسی طرح اس گلد بلدستان کو ترقی میں دیکھنے کے لیے یہاں پہ امن بہت ضروری ہے اگر امن کو آپ مائنس کریں گے تو یہ ایسا ہے کہ جیسا ایک مردہ جسم ہے تو اس لیے میری تمام گلد بلدستان کے اچھا جو باسی ہے ان سے گزارش ہے کہ امن اور بائیچاری کی فضاء کو قائم رکھیں اور پھر خاص کر جو یہاں گازیان گلد بلدستان کے لوگ یہاں نہیں آئے ہیں ان سب سے میری گزارش ہے جس جس جگہ کے اوپر ہیں خدا نہ خاص کوئی بندہ ایسی شرارت کرے گا شیعہ آبادی کے اندر کوئی ہمارا اہل سنت بھائی محنت مشکت کر رہا ہو تو کوئی اس طرح کی چھڑکھانی کر کے گو کہ یہ کسی شیعہ مسلک کا وہ نہیں کسی کو نقصان پہنچائیں اسی طرح کوئی شیعہ بھائی اہل سنت بھائی کے علاقوں کے اندر کوئی کام کر رہا ہے کوئی محنت مشکت کرنے کی ہے تو اس کو یا کوئی مسافر ہے اس کو نقصان پہنچائیں اس میں تو میں تمام گازیان گلد بلدستان سے گزارش کروں گا کہ حکومت سے مل کے اکیلے میں نہیں ہماری کوئی حصیت نہیں ہے ہماری یہی حصیت ہے کہ ایک جذبہ ہے جس کے لئے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے نشائن نہیں کریں اور ان کی سلامتی کو آپ یقینی بنائیں یہ پیغام جو یہاں آئے ہیں وہ اور جو یہاں نہیں آئے ہیں ان سب کے لئے یہ گزارش امید ہے جو صاحبان یہاں دس سوز ڈسٹرک سے یہاں پہ اہدداران یہاں تشریف لائے ہیں واپس جا کے اس پیغام کو آپ پہ عام کریں گے بہتچارگی کے پیغام کو آپ عام کریں گے یہ کسی طرح بھی نہ تو پاکستان کے مفات میں ہیں نہیں گلگت بلدستان کے مفات میں ہیں دوسرے سے جو ہے وہ الگ ہو جائیں اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ اب کیا خیال ہے ہم آپس میں لڑیں گے تو کیا گلد بلدستان ترقی کرے گا پاکستان ترقی کرے گا نہیں ایسا نہیں ہے جو بھی بندہ اس میں غلط کرے قانون ہے ملک ہے ذابطے کے اندر ہم زندگی گزارے ہیں میں یہ بھی گزارش کروں گا قانون نافذ کرنے والداروں سے جو بھی غلط کر رہے ہیں اس فضاء کو خراب کرنے کے لئے اس کی نشاندہ ہی کریں ان کا گہوارہ بنانے میں آپ پہ مدد کریں